ہریانہ کے جزیند زلے کے جلانہ میں ترگا مندل والی پلی میں اسی پنجاب نیشنل بینک کی ساکھا میں رویوار دوپہر دیوار توڑ کر اندر کو اسے چور نے چوری کا پریاس کیا لیکن کامیاب نہیں ہو پیا اس نے سٹرانگ روم کو توڑنے کی کوشش کی کنٹو اصفل رہا اس کے بعد اس نے دیوار پر لکھا پرائی اگین بینک پرومیس چور بینک میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں دیوار توڑتا ہوا قید ہوا ہے پھر اس کے مطابق شکروار و کرمچاری بینک بند کر کے گھر سے لے گئے تھے شانیوار اور رویوار کو چھٹی تھی سوہ واسوبہ لگ وقت ساڑھے نو بجے جب صفائی کرمچاری بینک پہنچا تھا اس نے بینک کے اندر دیوار دوپی دیکھی اس پر اس نے تتکال سوچنا شاکہ پروندک کو دے دی ترند سبھی کرمچاری موقع پر پہنچے اور جلانہ تھانا پولس کو معاملے کی جہنکاری دی جلانہ تھانا پروہ بھاری سمرجید موقع پہنچے اور ایس ایف ایل کے ٹیم ایک کو بھی بلائیا جہاں اچھ میں سامنے آیا ہے کہ چور بینک کی دیوار جو کھالی پلوٹ کی طرف ہے اسے توڑ کر اندر گسا تھا اس نے سٹرانگ روم کو توڑنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا اس کے بعد اس نے سٹرانگ روم کی دیوار پہ لکھا رائی اگین بینک پرومس سدردھانہ پروہ بھاری سمرجید نے کہا کہ پولس نے معاملہ درج کر کے آروپی کی تلاش شروع کرتی ہے اس سبیلت تیس سیزنبر دوزار اٹنیس کو جلانہ کے مہم روڈ پر اس تھیت کوپریٹیو بینک میں بھی چورو نے اسی طرح واردات کی تھی چور بینک سے قریب تیرا لاکھ روپے لے گئے تھے اس گھٹنا سے پہلے جین روہ تک مارک پر ایٹیم کو بھی چورو نے توڑ دیا تھا بینک میں دن کے سمیں تو سیکیورٹی گارڈ رہتا ہے لیکن رات کے سمیں کوئی نہیں ہوتا سی سی ٹی وی تو ہیں لیکن کوئی بھی الارم میں سائرن نہیں ہے پچھلے دن وہ کمانچ کھیڑا گاؤں میں اسی تیٹیم کو چور توڑ رہا تھا تو الارم بچ گیا تھا اور پولس کے ہنتے چڑ گیا اگر اس بینک میں بھی کوئی الارم ہوتا تو چور کو وگڑا جا سکتا تھا